استادوں کے استاد ہے ملک محمد عزل صاحب خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جو مزار اسلامباد کا یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ ہون جا رہا ہے تو اس کی آردرٹنگ بھی ہوگی انشاء اللہ بعد میں تو جتنے بھی لیکچرز ہیں اس تصفت سے جتنے بھی پرگرام سوں گے اور جتنے بھی اسلامباد بار کے اندر سیمینار سوں گے وہ سارے اویلے بڑھوں گے اس کے اوپر میں بلا تاکیر دعوت ہوں گا جنار محمد عزل صاحب سے کیباریس پہ تشریف لائے بڑھ لیکچر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریجن صاحب نے اتنا مفصل میرا بھی تعرف کرایا اور موضوع بھی کرا دیا لگتا تو بھی جان مکال دی ہے لیکن میں پریجن من Office جویہ zić موسیقا بچے موضوع یہ جابت نے بجمع طوری جahlt تقود ، لہلا ثم لگتا ن норм جتنے مش useful that the lawyers میں صرف ایک آپ سے اتنا کہہ سکتا ہوں یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تمام پاکستان سے lawyers نے وہ جب لیکچر سنا تو انہوں نے پہلی دفعہ کہا کہ جنرل clauses act کا ہمیں پتا چلا کہ جنرل clauses act بھی ایک subject ہے اور اس کی افادیت کتنی اور پریزرین صاحب ماشاءاللہ خود پڑے لکھے ہیں تو انہوں نے خود ہی یہ پک کی بات کہ اسلام آب بار میں بھی ہمیں جنرل clauses act کے بارے میں کوئی introductory lecture ہونا چاہیے سو وی coordinated اور یہ تین تین مہینے پہلے سے یہ lecture جو آئی ہے کوارڈنیٹ ہوا ہوا تھا تو آج ہمارا incidentally ہو گیا کہ میں بھی سپرنگور سے فارغ ہو کے آگیا تو آپ نے سارے قانون جو ہے وہ پڑے ہیں آپ civil procedure code penal code criminal code evidence act قانون اشادت یہ سارے قانون آپ روزانہ دیکھتے ہیں لیکن آپ نے جنرل clauses act کی نہ کبھی کتاب لی ہوگی اور نہ ہی دیکھشی ہو کیونکہ جنرل clauses act جو ہے وہ آپ اس کو taken for granted لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں لیالا ہمیں کوئی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں لیکن interestingly آج میں آپ سے جو جنرل clauses act کے بارے میں historical share کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں یہ جتنی بکس کا میں نے نام لیا ہے ان سب کی سب کے sections بے سٹیٹوس بے جنرل clauses act موجود ہے اور اس جنرل clause act کے بغیر یہ کسی قسم کا قانون نہ بھر سکتا ہے اور نہ understood کیا جا سکتا ہے اب ہم کیونکہ وقید ہیں اور ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم بات کی اور کہتے بال کی خال ہم نے اتار نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک خاتون ٹریفیڈ لائٹ کراس کرتی ہے ریڈ ٹریفیڈ لائٹ پولیس والا روگ لیتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم نے ٹریفیڈ لائٹ توڑی ہے تمہارا چلان ہوگا وہ کہتے ہیں جی میرا چلان ہو ہی نہیں سکتا ہے کہتا ہے نہیں کہتا ہی دکھاؤ کانون وہ قانون کی کتاب نکالتا ہے اسے پڑھ گا سلاتا ہے کتاب میں لکھا ہوتا ہے he who violates the red signal will be punished simple he who violates the red signal will be penalized or punished کہتا ہے تو دیکھو اس میں سے سامنے سامنے ہی لکھا ہوا ہے میں تو شی ہوں تو پھر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کانون جو تھا وہ صرف مردوں کے لیے تھا عورتوں کے لیے نہیں تھا اسی طرح اب تمام سٹیچوز میں دیکھیں word ہی استعمال ہوا ہوتا ہے شی استعمال نہیں ہوتا تو کیا پھر ہر عورت ہر قدوم سے اوپر ہے اس کے اوپر کسی قسم کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تو یہاں پھر اگر آپ وقیل ہیں تو پھر آپ کو کہاں اس بات کا جواب ملے گا اب آپ prosecutor ہو گئے ہیں یا آپ نے جج کے سامنے چلے گئے ہیں اب عورت نے تو ایک بات کہا دی کہ اس نے کہا جی دیکھیں اس میں ہی لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کہاں سے اس کو جج کو کہیں گے کہ ہاں یہ اس نے جرم کیا ہے کوئی طریقہ ہو گا آپ قانون نے کوئی طریقہ تو لکھا ہوا تھا اس میں تو آپ کو میرے بات پر سمجھ آ رہی ہے تو پھر میں جج بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو بات صحیح کہہ رہی ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ اس میں تو ہی لکھا ہوا ہے اب یہ تو شیئ ہے اب اس کو میں ایسے سلا دوں تو اس چیز کو اب آپ نے کور کرنے کے لیے اس عورت کو اس جرم کے اندر لانے کے لیے آپ کو جنرل کلازز ایکٹ ہی لانا پہتا ہے جنرل کلازز ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں ہی لکھا ہوا ہے اس کو شی بھی پڑا جائے گا جہاں یہ لکھا ہے اس کو شی بھی پڑا جائے گا اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کا صرف ایک لائن پڑھنے سے حل ہو جاتا ہے اگر آپ کو وہ لائن پتا ہو تو اور عام آدمی اور وکیل میں فرق ہی اس لائنوں کو ہوتا ہے یہ ہے جنرل کلازز ایکٹ جنرل کلازز ایکٹ آپ کے اس کو کہتا ہے امرت دہا یہ آپ کے ہر سوال کا جواب ہے جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی جو بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تفصیل میں چلی گئی ہے اس کا ایبریویشن کیا ہے جو جنرل نومیج آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی بات جس بات کا جواب نہ ہو اس بات کا جواب جنرل کلازز ایکٹ ہے یہ بات آپ ذہن میں رہتے ہیں اب اس کی میں آپ کو تھوڑا سی ہسٹری بتاتا ہوں کہ یہ جنرل کلازز ایکٹ کیا ہے کھاں سے شروع ہو اور کھاں پہنچ ہو اٹھارہ سب کانٹینٹ میں آپ کو پتہ ہے سب کانٹینٹ میں جب یہ لیجسیڈیشن آئی تو یہ کھاں سے ایس ایک کمپنیز ایکٹ برطانیہ سب کانٹینٹ کو ایس ایک کمپنی چلا رہا تھا ایس اینڈیا کمپنی ایکٹ کے جائے یعنی کہ اس طرح کمپنی اس طرح برطانیہ سب کانٹینٹ کو چلا رہا تھا آہستہ آہستہ جب ان کا کنٹرول پڑھتا گیا تو انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے یہاں کوئی کانون جو ہے وہ بازیہ کر دیا جائے تاکہ اگلے کانون بنائے جا سکے تو اٹھارہ سو پچاس میں ایک تھا جورسٹ برومین نام تھا اس کا جورسٹ برومین تھا اس اٹھارہ سو پچاس میں اس نے کہا کہ میں ماسٹر آف لاؤس کی ایک کتاب لکھوں گا ماسٹر آف لاؤس کی تمام کانونوں کا ایک ممبہ کانون میں لکھوں گا اور وہ کانون جو ہے وہ سب کانٹینٹ میں اپلائی ہوگا تو اس نے جو پہلا ڈراف دیا وہ اٹھارہ سو پچاس میں جنرل کلاوز ایکٹ کا دیا پھر اس میں امپروومنٹ ہوئی پھر دوبارہ امپروومنٹ ہوئی اور جو جنرل کلاوز ایکٹ آج ہمارے پاس ہے اس کا ایئر ہے ایٹین سکسٹی سیونن ایٹین سکسٹی سیونن اب آپ نے جو اس بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جتنا بھی لاؤ ہے وہ سارا ایٹین سکسٹی سیونن کے بعد کا بنا رہا ہے سی پی سی کلمر پسیجر کورڈ باقی کورڈ یہ ساری ایٹین سکسٹی سیونن سے بات کے سارے لاؤ ہے جو ایویڈنس ایکٹ ہے وہ بھی بات کا ہے تو جنرل کلاوز ایکٹ جو ہے یہ پیرنٹ لاو ہے ان تمام قانین کا اب جنرل کلاوز ایکٹ اتنا ایکسپینڈڈ تھا اتنا بڑا تھا کہ اس کے ہر سیکشن پہ ایک لاو بنانا پڑا تھا اور ہر سیکشن پہ ایک لاو بنایا گیا جنرل کلاوز ایکٹ کا جب یہ سلسل شروع ہوا تو ایٹین سکسٹی سیونن میں انہوں نے کہا دی کہ یہ جنرل کلاوز ایکٹ کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ جنرل کلاوز ایکٹ ہے کیا جنرل کلاوز ایکٹ ہر قانون کی زبان ہے یہ ہر قانون کا مطلب ہے اب کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پریزیدن صاحب میں آپ کو فوڈ آف تھارڈ بھی دوں گا بڑا انٹرسٹنگ وہ یہ کہ ہمارا کیونکہ اسلامی اگرہ شروع ہوا ہے دیکھیں ہم نے سعود ختم کر دیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ ساری ریڈنگ کرتے ہیں رگارڈنگ منٹس اینڈ ڈیز تو اسلامی منٹس تو ڈیفرنٹ ہے اسلامی لاؤز بھی ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو انٹرسٹنگ ہی بتاؤں سپریم کورڈ میں دو تین سال پہلے ایک بندہ آیا تو انہوں نے کہا جی لیمٹیشن ایکٹ کا اس کو پرابلم تھا اس نے کہا جی اسلامی قانون کے قابل جو ہے میں بدن لیمٹیشن آئے مصیبت بڑھ گی اب جی چیز اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے لیکن کانون میں کیا لکھا ہوا ہے کانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کلینڈر ہوگا وہ گریگوریان کلینڈر برطانیہ کا کلینڈر ہوگا اور جو دن ہوں گے وہ بھی برطانیہ والے دن ہوں گے اب یہ اسلامی سٹریٹ میں اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ بظاہر بلکل غلط لگتی ہے اگر آپ نے لیمٹیشن رکھنی ہے تو آپ اسلامی مہینے کے مطابق رکھیں اسلامی دنوں کے مطابق رکھیں لیکن یہ ایسا ہے نہیں تو اس کا جواب اب جنرل جو انہوں نے کہا کہ جی منت جوابوں میں اسلامی لوں گا تو جواب کے لیے پھر جانا پڑا جنرل کلازز ایکٹ میں اور جنرل کلازز ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ مہینے کا مطلب ہے گریگورین منت جو کہ انگریزوں کا کلینڈر ہے اس کے مطابق مہینہ ہوگا اور جو دن بھی ہے وہ بھی چوبیس دینٹے کا دن ہوگا یہ چاند والا دن نہیں ہوگا اور اس چوبیس دینٹے کے دن کے مطابق جو وہ آپ کی کلکولیشن ہوگی اب دیکھیں یہ بہت بیسک چیزیں تھیں جو کہ جنرل کلازز ایکٹ کے ذریعے ہی کنٹرول کی جاری ہے اب جنرل کلازز ایکٹ میں دوسری جو اہم بات آئی وہ تھی کہ یہ جو ناطنے پھولنے کا نظام ہے اب بہت ساری چیزیں آپ کے کیوں کہ انہیرنٹ نالج کے طور پر لے لی ہیں لیکن مقصد اس لیکچر کا یہ ہے کہ یہ جو نالج آپ کے پاس آیا جو گفتگو ہم کرتے ہیں عدالتوں میں یہ ساری کہیں جے کہیں لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک چیز یہ میز ناپنا ہے اور اس میز کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ دو فٹ ہے تو اب دو فٹ جو ہے وہ ڈیریکشن اس کی طے کرنے کے لیے کہ یہ فٹ جو ہے یہ یہاں سے سیدھا اس طرف آئے جائے گا یا یہ فٹ نیچے جائے گا یا یہ فٹ ٹیڑا جار ہو کے جائے گا یہ ایک بہت بڑی کنفیوزن ہے اگر آپ غور سے چکیں میں کہتا ہوں کہ جی میں نے جو فٹ ناپنا ہے وہ میں اس طرح نہ پھول گا آپ کہتے ہیں جی میں سیدھا نہ پھول گا کوئی کہتا ہے جی میں گول کر کے نہ پھول گا تو پھر اس کو پھول آتا ہے لیکن یہ پہلے کہیں قانون بنا ہے کہ فٹ سیدھا ہوگا بالکل وہ گلائی والا اور زگزگ والی بات جو ہے وہ ختم کی گئی ہے کسی قانون میں اور وہ ہے جنرل کلاس زیٹ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فٹ جو ہے وہ سیدھا ہو سکتا ہے یہ اس طرح کر کے فٹ آپ نہیں کر سکتے یا گول کر کے آپ فٹ نہیں کر سکتے فٹ آپ نے ایک پوائنٹ سے لے کے صدی لائن میں فٹ رکھنا ہے تو یہ میں جو بیسک آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا دے رہا ہوں فیلال وہ یہ میں آپ کو بتا لے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کتنی بنیادی بات میں جنرل کلاسز ایکٹ جو ہے وہ شروع کرتا ہے جو انہوں آپ جنرل کلاسز ایکٹ سے آگے جاتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ کمپکیشن یا تھوڑی تھوڑی بڑی چیزیں آپ کو بتانی شروع کر دیتا ہے مثال کے دور پر کلینڈرئیئر آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں مصطلح کی کلینڈرئیئر اب کلینڈرئیئر جو ہے وہ تیس مارچ سے لے کے تیس جنرل تک کیوں رہی ہے یا سیکنڈ فروری سے لے کے سیکنڈ فروری تک کیوں رہی ہے کلینڈرئیئر فرس جنوری سے کتیس دسمبر تک یہ کوئی لکھا ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی سال بارہ مینے آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ پہلی جنوی سے لے کے کتیس دسمبر تک ایک سال ہے اگر کہیں سے کہیں آپ کا یہ نالش کہاں سے آیا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ بارہ مینے یہ ہیں میں کہتا ہوں جی کہ میرے بارہ مینے مارک سے شروع ہوتا ہے پہلی مارک سے اور اگلے اٹھائیس پہ بھی تک چکا ہوں میرے بارہ مینے آپ یہ کہتے ہیں جی کہ نومبر سے بھی شروع کریں گا ہے کہ مارک سے شروع کریں گا اس بارہ مہینے کو جنوری سے بارہ مہینے لانے کے لیے پیچھے قانون ہے ایک پڑھا رہا اور وہ ہے جنرل کلازز ایک وہ کہتا ہے نہیں پہلی جنوری کو سال شروع ہوگا اور اکتیس کو ختم ہوگا اگر جنرل کلازز ایک پہ یہ نہ لکھاؤ تو پھر تو پھر تو ہر دنگل آپ نے مرضی سے سال کا تحیم کر سکتا جنرل کلازز ایک آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں پہلے ہی ہمیں پتا تھیں یا یہ پہلے ہی سٹل ہوئی یہ سٹل نہیں ہوئی تھی یہ جنرل کلازز ایک نے سٹل کی ہیں تو پھر یہ آگے چلی اب جنرل کلازز ایک کیونکہ ایک ایک لائن جو تھی وہ پوری پوری رائنٹس کی اوپر بنتی تھی تو جنرل کلازز ایک کو توڑ کے تو پھر اس کی پرویرز کو مختلف قانون میں نکالا جائے مثال کے طور پہ سب سے بڑا قانون دنیا کا ایک ہے کہ کسی کو بھی آپ سزا نہیں دے سکتے بغیر اس کو سنیں ہوئے یہ بات صحیح ہے کسی کو بھی آپ سزا نہیں دے سکتے بغیر اس کو سنیں ہوئے اس پرنسپل کو کہتے ہیں رڈی آلٹرنٹ پارٹن اب یہ جو پرنسپل ہے کسی کو اب سزا نہیں دے سکتے بغیر سنیں ہوئے یہ پرنسپل آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہوئے ایک تو تھا کہ جی ماشاءاللہ قرآن پاک سے آئیے بات دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کا نام ہے لیکن جو کوڈیفائیڈ لائے بہت جنرل کلازز ایکٹ ہے جو کبھی دفعہ یہ ڈیٹرمنی اور ڈیکلیئر کرتا تھا کہ آپ کسی کو بھی سزا نہیں دے سکتے بغیر سنیں ہوئے یہاں سے سیولیزیشن جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور اس سیولیزیشن کا یہ ایک امپورٹنٹ تھا اسی کے ساتھ ایک اور کلاز آ جاتی ہے اس کی وہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو سزا دوگے یا کوئی فیصلہ کرو گے تو تمہیں ہر صورت اس کی ریزننگ دینی پڑے گی اب آپ جنجمنٹس دیکھتے ہیں بیس بیس سفہوں کے فیصلے ہیں تو کیا جج کیوں وہ لکھ رہے ہیں بیس سفے کیا وہ غیر ضروری ہیں یا کسی قانون کے وہ تہت ہوکے میں لکھ رہے ہیں یس جنرل کلازز ایکٹ کرتا ہے کہ جب بھی فیصلہ کرو گے تمہیں اس میں ریزننگ دینی پڑے گی تم ریزننگ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے کہ آرمی کی جو جنجمنٹس آتی ہے یہ جو آرمی فیلڈ مارشل کورٹس ہیں اس میں صرف دو لقص لکھے جاتے ہیں جس کو سزا دینی ہے کنویکٹر جس کو بری کرنا ہے ایکوٹر میں کوئی ریزننگ نہیں دی جاتی اور اس قانون میں سپیشلی لکھا ہوا ہے کہ جنرل کلازز ایکٹ جو ہے وہ آرمی ایکٹ پہ اپلائی نہیں ہوتا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مارشلہ ہے یہ جو آرمی لاز ہے یہ انسانیت کے حقوق کے منعفی لاز ہے تو جنرل کلازز ایکٹ آپ کو وہ بیسکس چیزیں دیتا ہے جس چیزوں سے آپ کے رائٹس کی جیورسپورنس پہ وہ ایبار ہوتی ہے اب جب جنرل کلازز ایکٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے بڑا پرپوزیشن ایک آ جاتی ہے مثال کے طور پر ایک قانون ہے وہ قانون بنا ہے سے ایک قانون پاس ہوا دو ہزار میں دو ہزار دس میں اس قانون کو ختم کر دیا گیا بلکہ میں آپ کو ایک بسار کے لئے واضح کرتا ہوں ایک قانون بنا اس کے تحت لوگوں کو ملازمت دی گئی دو ہزار میں دو ہزار دس میں وہ قانون ختم ہو گیا تو جیورسپورنس کو ملازمت دی گئی کیا ان کو دو ہزار دس میں پھر نکال دیا جائے گا ایک قانون تھا دو ہزار میں بنا جس کے تحت اپوائنٹمنٹس کی گئی جس کے تحت تنخواہیں دی گئی جس کے تحت سارا نظام بن گیا تھا پارلیمنٹ نے کہا دو ہزار دس میں کہ یہ اہم قانون خطب ہے تو مجھے اب بتائیں کہ جو لوگ اپوائنٹ ہوئے تھے جو سسٹم سارا اس قانون کے تحت دو ہزار دس تک چل رہا تھا کیا وہ بلکل ختم ہو جائے گا تبالش ہو جائے گا وہ جو بندے بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کی تنخواہیں باند ہو جائیں گی ایک اناملی آگے میں کریئٹ ہوگی اب قانون دو ہزار دس میں وہ ختم ہو چکا یہاں آکے پھر آپ کو جنرل کلازز ایکٹ جو ہے وہ بچاتا ہے اور یہ سیکشن سکس وہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سیچویشن ہوگی تو جو کچھ تم نے دس سالوں میں کیا ہو ہے وہ سارے کا سارا پروٹیکٹڈ رہے گا وہ سارے کا سارا پروٹیکٹڈ رہے گا اور دو در دس میں اگر قانون ختم بھی ہو جائے تو یہ جو سارا کچھ چل رہے سلسلہ یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا اگر جنرل کلازز ایکٹ کی یہ سیکشن سکس نہ ہوتا تو سسٹم کسی صورت بھی آگے چلی رہی سکتا تھا کیونکہ جو ہی کانون ختم ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے پیچھے جتنا بھی کام ہوا ہوتا ہے وہ سارا جو ہے نالک بائیڈ ہو جائے تو اب آپ اس سے انرازہ لگائے کہ جنرل کلازز ایکٹ کی سیکشن سکس جو ہے اس پوئے دس سال کو وہ پروٹیکٹ کر جاتی اب اسی طرح فرض کر لیا کہ ایک شخص نے کوئی جرم کر دیا اب وہ جرم کیا بطر قتل ہو گیا انٹی ٹیررزم کے ایکٹ کے تحت دوزار تین دوزار تین سے اس کا مقدمہ چلیا دوزار دس میں آکے وہ پرویین جو ہے وہ ختم کر دی جاتی جب وہ دوزار تس دس میں پرویین ختم کر دی جاتی ہے وہ شخص فرغاز لے کے آ جاتا ہے کہتا ہے جی کہ اب دوزار دس میں تو یہ جرم میں ختم کر دیا گیا تو جناب مجھے تو آپ آپ چھوڑ دے کیونکہ میں تو جو جرم کیا تھا وہ دوزار تین میں کیا تھا تو کیا قانون اس کو چھوڑ دے گا یہ چھوڑ دینا چاہیے کس قانون کے تحت آپ اس کو بند رکھ سکتے ہیں جنرل کلاوزز ایکٹ کیا ہے جنرل کلاوزز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جس قانون کے ہوتے ہوئے تم نے جو جرم یا ایکٹ کیا تھا تو میں اسی قانون کے ذریعے ہی ہینڈل کیا جائے گا اسی قانون میں ہی ڈیل کیا جائے گا تو میں چھوڑا نہیں جا سکتا بے شک یہ قانون ختم ہوگی اب یہ سیچویشن اتنی ہائپر ٹیکنیکل سیچویشنز کی جو کہ جنرل کلاوزز ایکٹ جو ہے یہ لک آف پر کر رہا تھا اسی ذرا سیکشن پر انڈی ماننا آ گیا دو پارٹیاں جب آپ اس میں معایدہ کریں گی تو معایدے کی ویلیو اس وقت مانی جائے گی جب معایدہ تحریر میں ہوگا اگر معایدہ تحریر میں نہیں ہوگا تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی تو جنرل کلاوزز ایکٹ پہ میں اس سے زیادہ اس لیے بھی آپ کو چھیڑوں گا یا بتاؤں گا کیونکہ جنرل کلاوزز ایکٹ جو ہے وہ اس حد تک ضروری تھا کہ اس نے اب آپ کو اتنا وہ پڑھا دیا آپ کے اندر کیا تو آپ کو اس کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ اٹومیٹکلی چیزیں آپ کے آنسر نکال لیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ جنرل کلاوزز ایکٹ کی کتاب نہیں خریبتے کیونکہ آپ نے کبھی مہینے کو چینج نہیں کرنا آپ نے کبھی بارہ مہینے کا سیکنس چینج نہیں کرنا فٹ کی نپائی چینج نہیں کرنی ہی اور شی کو آپ نے دونوں کو کٹھا پڑ نہیں پڑنا لہذا یہ چیزیں اب آپ کے نالج میں اتنی سمار چکی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جنرل کلاوزز ایکٹ پڑھنا جو ہے وہ فضول ہے لیکن جنرل کلاوزز ایکٹ کس طرح آپ کے ابھی بھی بھاری ہے یا ابھی بھی حاوی ہے یا ابھی بھی آپ کی ضرورت ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا کانسٹیوشن ایڈیا کا کانسٹیوشن بنگوہ دیش کا امریکہ کا یہ سارے کس یہ بات آپ نے میری ناظر غور سے سننی ہے اور اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کر لائے کیونکہ میں ثابتا ہوں یہ بس پوائنٹ ہے اس پورے لیکچر کا پورے کا پورا جنرل کلاوزز ایکٹ کانسٹیوشن کے اندر کنورٹ کر دیا ہے اس لیے آپ جنرل کلاوزز ایکٹ نہیں پڑھتے اس کا نام چینج ہو گیا جنرل کلاوزز ایکٹ کا نام ہے اس وقت کانسٹیوشن تو یہ کانسٹیوشن کیونکہ آپ پڑھتے ہیں ہر رومیان جنرل کلاوزز ایکٹ کی آپ کانسٹیوشن میں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنرل کلاوزز ایکٹ کو نہیں پڑھتے یا آپ اس کی کتار نہیں لیتے this is to be honest the basic argument جو میں develop کر رہا تھا اس پورے لیکچر میں جنرل کلاوزز ایکٹ کے میں دوسری لیکچر میں کہ جنرل کلاوزز ایکٹ اب کانسٹیوشن بن گیا اور کانسٹیوشن کی importance آپ کو بتا ہے کہ آئین کی importance کتنی تو آج اگر میں آپ سے کہا ہوں یا آج اگر جنرل کلاوزز ایکٹ کی پروویئنز کانسٹیوشن سے نکال دے تو آپ دیکھیں گے کہ کانسٹیوشن میں کوئی پروویئر ہے ہی نہیں مثال کے طور پر آپ کو میں نے ایک پروویئر بتائی سیکشن سکس کے لیے ریپیل جو ہوگا قانون ختم ہوگا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا اس کو آپ دیکھیں آپ آرٹیکل نکالیں 264 آپ 264 میں دیکھیں گے یہی آرٹیکل پورا جنرل کلاوزز ایکٹ کا اس میں ہے fundamental rights آپ کے شروع ہوتے ہیں دو سے آرٹیکل 2 سے لے کے آرٹیکل 22 25 تک یہ پتیس کے پتیس جو ہیں یہ جنرل کلاوزز ایکٹ سے اٹھا کے ٹائپ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ آج ہیں جتنا بھی آپ کا سبسٹینشل کانسٹیٹوشنل پرویئنز ہے دیکھیں دو طرح کی پرویئنز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سبسٹینشل اور ایک ہوتی ہے پروسیجرل جو پروسیجرل ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے لیکن کانسٹیٹوشن کی نائنٹی پسٹنٹ جو سبسٹینشل پرویئنز ہے وہ سب کی سب جنرل پروزز ایکٹ کا ایکزیکٹ ریپلیکہ ہے اور وہ خاملے فوٹو سٹیٹ ہے مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو کہا آڈی آرٹر پارٹن کا کہ جی آپ بغیر سونے کسی کو آپ فیصلن کر سکتے کہ انسان کی جو وہ سب سے عظیم ہے اسی طرح رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو لیپٹی رائٹ ٹو اسوسییشن رائٹ ٹو پروپرٹی رائٹ ٹو ہورڈ پروپرٹی یہ سب کی سب جنرل کلازز ایکٹ کی ہیں لیکن کس کا حصہ بن گئی ہے کانسٹیٹوشن کا جس کی وجہ سے کانسٹیٹوشن پڑی جاتی ہے لیکن جنرل کلازز ایکٹ جو ہے وہ نہیں پڑا جاتا کیونکہ وہ پیچھے رہ گئی ٹیک انٹرسٹنگ آپ کو میں آسپیکٹ دوں کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں جب میں 35 سال ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے جو کانسٹیٹوشن پڑی تو آپ جو نالجی دیرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس پورنس کے درائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو آسان لفظ میں کہتے ہیں ریشنیلٹی آف ڈی لاؤ جو آپ ڈریک کرنی کوش کرتے ہیں جب آپ آرگومنٹ بیڈ کرنی کوش کرتے ہیں جب آپ کیونکہ آپ وقیل ہیں آپ نے آرگومنٹ بیڈ کرنا تو اس آرگومنٹ بیڈ کرنے کا جو آپ کے پاس میٹیریل ہے وہ میٹیریل آپ کو جنرل کلاوز ایکٹ کے ہی اندر سے ملے گا میں آج لانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے میں جلدی میں سپیورٹ سے ادھر آگیا میرے آفیس میں جنرل کلاوز ایکٹ کی اتنی موٹی کتاب پڑھیں کم از کم کم از کم دو ڈھائی ہزار صفحے کی کتاب میں نے یہ انڈیا سے منوائی تھی کتاب تو اگر یہ سبجیک اتنا سمپل ہے یا اتنا اگنوریبل ہے تو اتنی بڑی بکس کس میں لکھی نہیں جاتی آپ کرتے کیا ہیں جو مارڈن جیورس ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی کوئی پرویین لیں اس پرویین کو جائیں جنرل کلاوز ایکٹ میں اس سے اس کو نکالیں اور اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے جنرل کلاوز ایکٹ کا وہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے انیلائز کرتے ہیں تو آپ کو آسانی سے مطلب سمجھا جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ڈرافٹس میں جو کانسٹیوشن بنا رہا ہے یا جو نیور سٹیٹیوز لاز آتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھانے ہیں اس لیے کہ یہ جنرل کلاوز ایکٹ کی ڈیفنیشن کو جب انہوں نے چینج کیا تو چینج کرنے کی وجہ سے جو آسان چیز تھی وہ مشکل ہوگی جو آسان چیز تھی وہ مشکل ہوگی اور آپ دوسری مشکل میں اتنے برے آپ پسے رہے ہیں کہ میں آپ کو ایز ای پروفیشنل اور میں اپنے دوسرے ٹاپک میں آنے والا ہوں اس کو اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا کہ جو پریکٹس ہے ہائی کوڈ کی پریکٹس سیول کوڈ کی پریکٹس سے بہت مختلف ہے ہائی کوڈ کی پریکٹس میں آپ کو ذہن لڑانا پڑتا ہے سیول کوڈ کی پریکٹس میں آپ کو فائل پڑھنی پڑتی ہے یہ میری بات یاد رکھیں ہائی کوڈ میں زین ہے سیول کوڈ میں فائل ہے ہائی کوڈ میں سیول کوڈ میں فیکٹس ہے ہائی کوڈ میں فیکٹس نہیں ہے ہائی کوڈ میں لاؤ ہے لیکن لاؤ کیا چیز ہے اصل پرابلم یہ ہے لاؤ دو طرح کا لاؤ ہے ایک لاؤ ہے سبسٹینٹیب ایک لاؤ ہے جو کہ کوٹیفائی لاؤ لکھا ہوئے لیکن ایک لاؤ ہے جس کو آپ کہتے ہیں سبسٹینٹیل جسٹس میرے حساب میں اس وقت جس طرح کے مورڈن ساری کوٹس چل رہی ہیں دنیا کی کسی بڑی عدالت میں ہائی کوڈ یا سپریم کوڈ میں کتاب کا استعمال ختم ہو گیا کہیں بھی ہم نے نہیں دکھا ہے اگر دکھا 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 کوئی کتاب کسی وکیل کے پاس نہیں ہوتی کتاب صرف سیول کورٹ کیا تک ہوتی ہے یا جسٹرک کورٹ کیا اوپر کیا ہے اوپر آپ کا پہلا جو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ سبسٹینٹیل جسٹس کیا چیز ہے کیوں کیوں کہ عدالت کورٹ آف لاؤ اور کورٹ آف ایکوٹی ہے کورٹ آف لاؤ اب پیچھے چلی گی ہے اب کسی کو بھی کورٹ آف لاؤ میں دلچسپی نہیں ہے سپریم کورٹ تک بالکل کلیر ہے اب جو لیٹس سپریم کورٹ کی پیکٹس ہے آپ دیکھیں کیا آپ کو کتاب کو نظر آتی ہے بالکل نہیں میں خود پچھلے دس سال سے اتنا ریگل ہوں کتاب کھول نہیں دیتے ہو وہ کہتے ہیں بات چھوڑو کتاب کو کھولیں آپ بتاؤ سبسٹینٹیل جسٹس کیا ہے سبسٹینٹیل جسٹس وزٹم کی بات کرو لاجک کی بات کرو ریشنلیٹی کی بات کرو لیکن یہ جو کتاب میں لکھا ہے پڑھنے کی اس پہ ہم تمہیں انحصار نہیں کرنے دیں گے لہذا آپ کو ہائی کورٹ کی پیکٹس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو کس طرح ٹرین کرنا ہے کہ آپ اس انگل سے سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کتاب سے لکھل کے دماغ کے زور پہ کیس کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے میرے کیونکہ دو بیٹے بھی وکیل ہیں میں ان کو بھی یہی طریقہ تھا اس کا طریقہ ایک ہی ہے جو کہ آپ کے وقالت کا بیسک آپ کی ذبہ داری ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ایل ڈی سی ایل سی سپریم کورٹ مانٹری ریو یہ جو اتنی کتاب چھکتی ہے ہر مہینے اگر آپ اس کا ٹین پسٹ بھی پڑھ لینا دفتر کے اندر عطالت میں نہیں دفتر کے اندر آپ ٹین پسٹ بھی پڑھ لیں تو بلیو یوں می کہ آپ ہائی کورٹ میں کفٹیبلی پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ چھوٹی اے بی سی کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے تو انٹی میٹلی بات پڑھنے کی ہے آپ کے پروفیشن کو اگر کوئی چیز پروٹیکٹ کر سکتی ہے یا بچا سکتی ہے یا آپ کو ہائی کورٹ کا وکیل بنا سکتی ہے تو یہ مت بھولے کہ سوائے جرنل پڑھنے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اب جرنل میں کیا چیز آتی ہے جرنل میں چیز یہ آتی ہے کہ جب آپ جرنل پڑھتے ہیں تو آپ ملٹی ڈیمینشنل اور ڈیریکشنل آرگومنٹ آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک آرگومنٹ ہے آپ دو جرنل پڑھے آپ کو بیس آرگومنٹ جذرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کو بیس آرگومنٹ نظر آتے ہیں صاف کانٹر آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے جب یہی چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے فوکس ہو کے ہائی کورٹ جاتے ہیں تو اب آپ نے وہ سارا میٹیریل اپنے ذہن میں رکھا رہا ہے تو جو آپ کی گفتگو ہوگی وہ ان سارے پوائنٹس کا مجموعہ ہوگی اور جد کو فرم قطع چل جائے گا کہ یہ بات کو سمجھ رہا ہے یاد رکھیں کہ ہائی کورڈ کی پریکٹس میں بات کو سمجھنا اور سمجھانا is the main thing file is not the main thing file آپ نے دفتر میں پڑھ لیے سارے ہائی کورڈ میں جا کے جو وکیل فائل کھولتا ہے یا وہاں سے وہ صفحہ گرداری پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا لائنے پڑھنا شروع کرتا ہے ہائی کورڈ سے وہ ریلیف نہیں لے سکتا ہائی کورڈ میں ریلیف لینے کا ایک طریقہ نمبر ون جاتے ساتھ جج کے ساتھ آئی کانٹیکٹ آپ جو ہی فائل لے کے کھڑے ہوں گا صرف جج کی آنکھ میں آنکھ جب آپ آنکھ میں آنکھ کے بات کرے گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے دماغ میں چیز موجود ہے اور یہ کلیر ہیڈڈ ہے لیکن جب آپ جو ہی جوابتے ساتھ ہی فائل کھولنی شروع کر دیں گے وہ جب آپ کو اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ساری گین کانفیڈنس سے کھڑے ہونے کی ہے پہلی چیز ہے باڈی لینگویج یاد رکھیں باڈی لینگویج آپ کا آدھا کیس کے سائیڈ کرتی ہے جب تک آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہوگی جتنا برز ہی آپ کا کیس ٹھیک ہو آپ کو ریلیف ملنے کے چانس سیرو اب ریلیف کیا چیز ہے لیکن ریلیف دو چیز نہیں ہے انفرچنیٹلی ہمارے ہاں ریلیف جس طرح کے ہمارے ہماری آپ سمجھنے ہیں کلچرل ایک چیز ہے کہ ہمیں جلدی جلدی ہاں چیز کا حال چاہیے بندہ قتل کر کے آتا ہے آ کے کہتا ہے جناب منہ زمانت کرا زمانت کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کہتا قتل کر رہا ہے سارا کچھ ہوگئے کہتا ہے زمانت کرا ہوگئے اب زمانت اور سزا میں اس کو کوئی فرق پتہ ہی نہیں وہ کہتا ہے زمانت ہو جائے صلاح باز میں چاہے فانسی بھی لگ دیو تو خیر اسی طرح سیبل کیس میں آپ کوڑ میں جاتے ہیں سوائے سٹے کے آپ کے دل اور دماغ میں اور کوئی بات ہوتی نہیں کیونکہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ سوائے سٹے کے کوئی اور بات سننا بھی نہیں جاتا اور کردہ بھی نہیں جاتا آپ اسے کہہ دیں ایک دفعہ کہ اس میں سٹے کی ضرورت نہیں ہے آپ یقین کریں کہ کوئی نراض ہو جائے کہ وہ کیونکہ میں نے سٹے لینا میں نے ہر سور سٹے لینا اب یہ پتہ ہی نہیں کہ سٹے کی ویلیو کیا ہے یا سٹے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ ماشاءاللہ کام تو کر رہے ہیں لیکن مجھ سے کام ہی کیا ہوگا آپ نے یہ بتایا کہ یہ جہاں سور ہے لسپینڈس کا اس کا کیا مطلب ہے لسپینڈس سیکشن فیفٹی ٹو ہے کانسٹر پراکٹی ایٹ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ نے جو کیس فائل کیا آٹومیٹکلی سب چیزیں اسی جگہ ہوت جائیں گی جب تک کیس کا خیصلہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں میری ٹریکٹس آپ کی ٹریکٹس سب کی سب صرف سٹے گرد گرد گھومتی رہے ہیں حالانکہ سٹے لینے کی ہمیں نائٹی پرسنٹ کیسوں میں ضرورت نہیں ہوتی اب ہم بھی مجبور ہیں ہم اس میں مجبور ہیں کہ کلائنٹ جواب ہونی چھوڑتا اچھا کلائنٹ بچارہ بھی مجبور ہے اس بھی ہے کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے میں یا پولیس بیٹھے ہیں یا ادارے بیٹھے ہیں وہ سوائے سٹے آردر کے کوئی چیز روکنے کے لیے تیاری نہیں سو ایک سسٹم اتنا غلط ایوالد ہو گیا ہے کہ اس غلط سسٹم کی وجہ سے اب ہماری لٹیگیشن جو ہے وہ اگر دس مقدمے ہونے تھے تو اس وقت ہزار مقدمہ اس کی جگہ ہو رہا ہے ہماری لٹیگیشن میں اتنا آ چکا ہے کہ اس کا حال نہیں سمجھا اب دیکھیں انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے یہ کیا کہ انڈیا نے یہ سوچا کہ یہ لٹیگیشن نہیں ہو رہی ہاں تو کروڑ مقدمہ جو ہے وہ آر تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سیکشن سفٹی ٹو میں یہ کمینڈمنٹ کر دیتے ہیں کمینڈمنٹ یہ کرتے ہیں کہ جو ہی کسی عدالت میں آپ مقدمہ لے کے جائیں گے پراپٹی کے بارے میں تو اس مقدمے کا اندراج جو ہے وہ آٹومیٹکلی ریجسٹرار کے پاس ہو جائے گا جب ریجسٹرار کے پاس آٹومیٹکلی ریجسٹرار کے پاس ہو جائے گا تو وہ جو پراپٹی ہے وہ پراپٹی اس وقت تک رکھ جائے گی اسی طرح جب تک کہ اس مقدمے کا خیصلہ نہیں ہوتا لیکن آپ اس سے مصیبت یہ پڑ گئی کہ جو فرملس نیڈگیشن تھی وہ بڑھ گئی کہ آپ مقدمہ دائر کریں آٹومیٹکلی ریجسٹرار کو آرڈر کی کافی پیجھ دیں مقدمہ دائر ہو گیا وہاں سے stay operative ہو جاتا تھا انہوں میں پھر ایک مقدمہ دائر ہوگا اس مقدمے سے لے کے جب تک مقدمہ ختم نہیں ہوتا جتنا کاثت ہے وہ پراپٹی کے اوپر برڈن لے گا مثال کے طور پر اگر یہ ایک کروڑی کی پراپٹی ہے ایک بننا جا کے فرمز کیس کر کے اس کو رکوا دیتا ہے اور مقدمہ پانچ سار خرچ ہوتا ہے تو اس پراپٹی کے اوپر جو برڈن ہے وہ پانچ کروڑ روپے کا کاثت اس کے اوپر جس میں کیس کیا ہے اس میں وہ ڈال دیتا ہے آٹومیٹکل اب ہمارے ہاں جو بدکسنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ جتنے قانون ہیں یہ سب کے سب سو سال سے قرآن ہیں کوئی ایک قانون بھی نہ ہم نے سی پی سی چینج کی نہ ہم نے کرمینل رسیڈل کوڑ جینج کیا نہ ہم نے پینل کوڑ چینج کیا صرف ایک چینج کیا قانون نے شہادت بنایا ایویڈنس ایک کو ریکلیس کر کے اور وہ بھی ہمیں کنفیوز کر گیا میں اوزن لیکچر میں یہ بتا رہا تھا کہ اب آپ دیکھیں یہ ایکسی ڈیوڈ ہے اب یہ ایکسی ڈیوڈ ایک جگہ آپ جا کے لکس دیتے ہیں جی کہ میں فلان 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 یہ بات کہتا ہوں نیچے سائن کرا دیتے ہیں اور جا کے اوز کمیشنل سے آپ اس کی مور لگوا لیتے ہیں یہ ایکسی ڈیوڈ لکھنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے یہ بڑی دبردست بات ہے آپ کو کون سے قانون نے اختیار دیا ہے کہ آپ ایکسی ڈیوڈ دے سکتے ہیں اپنے دارے میں کہ میں سچا ہوں آپ ایکسی ڈیوڈ جب دیتے ہیں یہی لکھتے ہیں نا کہ میں علم بیان کرتا ہوں جی کہ یہ یہ چیز میرے کبزے میں ہے اور میں اس کا ایکسی ڈیوڈ دیتا ہوں یہ ایکسی ڈیوڈ آپ جا کے دیکھئے گا یہ ایکسی ڈیوڈ آپ اس لیے دیتے ہیں کہ جنرل کلاسز ایکٹ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ ایکسی ڈیوڈ دے سکتے ہیں اگر جنرل کلاسز ایکٹ نہ ہو تو آپ جتنا مرضی یہ دیکھتا ہے کوئی کانو ہے آپ کا یہ افیڈیوڈ مانے گا یہ نہیں اسی طرح آپ اوتھ لیتے اب اوتھ ایکٹ کے اوتھ کیا چیز ہے اوتھ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر اور جان کے کہتا ہوں کہ جو میں کہہ گا یہ سچ کہہ رہا ہوں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا اب یہ اوتھ لینے کا اختیار یہ آپ کو کس نے دیا ہے بزائے کے لیے بڑی سنپل چی بات لگتی ہے کہ میں دینے لگا ہوں اوتھ بھئی تمہیں کوئی کانور اوتھ دینے کے لیے کہہ گا تو تمہیں اوتھ دے سکتے جنرل کلاسز ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اوتھ کیوں کیسے اور کس نے دے گی یہ ہے جنرل کلاسز ایکٹ کی حوالے سے ہر اکٹ میں اب ایکوٹی کیا چیز ہے اب ادل کیا چیز ہے، اب سبستینشل جسٹس سبستینشل جسٹس کیا چیز ہے دوڑوں پارٹیوں کے نقصان اور فائدے کو عام میں سامنے رکھیں جس میں کم سے کم ایک پارٹی کو نقصان ہو اور جس میں کم سے کم دوسری پارٹی کو فائدہ ملے یہ بات آپ غور سے سمجھیں تیکنیکل سمجھیں کم سے کم ایک پارٹی کو نقصان ہو اور کم سے کم دوسری پارٹی کو فائدہ ہو یہ نہیں کہ ایک بدے کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے اور دوسرے کو بہت زیادہ نقصان ہو عدالت میں ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے اور وہ بیلنس کیسے کرے گا آپ کے کتاب سے نہیں بیلنس کرے گا آپ کے آرگومنٹ سے بیلنس کرے گا اور وہ آرگومنٹ کیسے ڈیویلپ کرے گا جب آپ نے کچھ نہ کچھ پیچھے پڑھا رہا ہوگا میں ایک اور مارون آپ کو ایک وی آف ایڈوکیسی بتاتا ہوں آپ یاد رکھیں کہ جب آپ سیول کورٹ میں کیس کرتے ہیں تو آپ آرگو کرتے ہیں کیس کیا آرگو کرتے ہیں آرگومنٹس دیتے ہیں سیول کورٹ ہائی کورٹ میں جب آپ کرتے ہیں تو آپ سمیشنز کرتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز کا بہت میننگفل مطلب ہے آرگومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بات وہ اگلا کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ خلق ہے سمیشن کا مطلب یہ ہے جواب کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ خلق کہہ رہا ہوں ہائی کورٹ میں آپ کیا کرتے ہیں سمیشنز کرتے ہیں نشنی عدالت میں آپ آرگو کرتے ہیں ہائی کورٹ میں آپ لیٹس جو جورسپوڈنس ہے بہت کامیاب وقالت کی بیسیز ہے میں آپ کو بلکل دعویش کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اب آپ ریزمیشنز دیتے ہیں نہ آپ آرگو کرتے ہیں کیس نہ آپ سمیشنز دیتے ہیں آپ جج کو ایک حل دیتے ہیں کہ جناب اس کیس کا یہ حل اور اگر آپ کا وہ حل اٹیکٹیو ہے افکورس آپ نے تو اپنے کلائنٹ کے فائدے کے لیے کرنا ہے اور اگر وہ حل آپ کے کلائنٹ کے لیے بھی فائدہ بات ہے اور عدالت کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے تو عدالت اس حل پہ فیصلہ کرے گی this is called practice of resolutions not the practice of arguments or not the practice of submissions ہائی کورٹ میں آپ جب بھی جائیں اس کا بلکہ ایک statutory law اب یہ آیا ہے کہ یورپنگ کارٹریز میں اب انہوں نے کہا جی کہ جو وکیل کیس لے کے آئے گا یہ بہت یہ مطلب آپ you'll be very surprised وہ کیس کا فیصلہ بھی لکھے لائے گا اس کو کہتے ہیں proposed order کیا proposed order آپ نے کیس کرنا ہے آپ جو ہی کیس کریں گے ہم لکھتے ہیں نا relief ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں prayer یہ چاہیے وہاں وہ prayer relief نہیں کہتے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ proposed order بتائیں کہ آپ کا proposed order کہ ہے میں نے اپنی ہائی کورٹ کو بھی یہی کہا میں نے کہا یا آپ اتنے کنفیوز یا اتنا بڑھنے جو لیتے ہیں آپ بھی امیقائق ہیں ہم proposed order لے کے آ رہے ہیں ایک وہ لے کے آ جائے proposed order ایک میں لے کے آ جائے آپ دونوں کو فائل کے سامنے رکھ کے دیکھیں کس کا زیادہ legally valid یا rational کے مطابق ہے آپ اس proposed order کو order this is how it is happening کیوں اگر ہم اس طرح نہیں کرے گے تو یہ جو امبار مقدموں کے لگ رہے ہیں یہ تو کبھی ختم ہوں گے ابھی پرہنی صاحب اب ہائی پورڈ میں یہ بات کر رہے تھے کہ جتنے کے سکریم پورڈ میں لگتے ہیں وہ سب انفرکشز ہو چکے بھئی کیوں انفرکشز ہو چکے دو در چودہ پندرہ دو در تین چار یہ سارے مقدمیں لوگ مر گئے لوگوں کے معاملات آپ اس میں سٹل ہو گئے cases اب لگ رہے ہیں بندہ پھانسی لگ گیا case اب لگ رہے ہیں تو ان کا حل جس طرح باقی دنیا نے نکالا ہے اسی طرح کا حل ہمیں بھی نکالنا چاہیے اور وہ حل نکل سکتا ہے اگر آپ لاؤز نئے لاؤز کو ساتھ ساتھ بنائیں اب یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ اپنے اس چکر سے پلٹیکل سے ہی نہیں نکل پاتی کہ وہ کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن کرے جس کی وجہ سے کہ ہمارا ملک اکیسی لی صدی میں ڈیفونڈ کر گئے یعنی کہ نہ سمجھی بے وکوفی کی انتہا ہماری یہ پہنچ گئے کہ ہم ڈیفونڈ کر گئے کس وجہ سے اس وجہ سے نہ ہمارے پاس قانون ہے نہ موڈن قانون ہے جو اپلائی کریں اور ہم اپنی سیسی سائٹی کو بچھا سکیں سو برادرم جہاں تک لاؤ پیکٹس کا تعلق ہے ہائی کورٹ میں پہلی چیز باڈی لینگویج دوسرا مینٹل تیسرا اور آخری میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے دکھا کہ بھی یہ آج کل بہت ٹرینڈ ہے جی بیریسٹرز آگئے ہیں باہر سے لڑکے پار لکھے آئے ہیں اور ہر بندہ بیریسٹری کر کے آ رہا ہے بیریسٹری تیس ہزار پاؤنڈ ہے تیس ہزار پاؤنڈ کا مطلب کیا تھا کہ من صاحب ڈائی کروڑ روپی آبان ہے ڈائی کروڑ پہ ایسے اترکی لگری ہے لیکن آپ کو پتہ ہیں صرف بیریسٹری سکھاتی کیا صرف اور صرف بولنے کا طریقہ صرف اور صرف آرگو کرنے کا طریقہ آپ کو ڈائی کروڑ روپے میں وہ سکھاتا ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ جنرل پڑھیں اور آپ جنرل انچی آواز میں دفتر میں پڑھیں کیونکہ آپ ینگ ستیز ہیں آپ تو کر سکتے ہیں ہم تو کر رہے ہیں یہ آپ جب بھی جنرل پڑھیں انچی آواز میں پڑھیں تو دو چیزیں آپ کی کلیر ہو جائیں گی ایک آپ کا ایکسپریشن کلیر ہو جائے گا دوسرا پرنمسیشن کلیر ہو جائے گا تیسری آپ کی آواز جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی لیکن جج بھی انسان جج کو آپ فشتہ نہ سمتے اس کو بھی اسی کی بات اچھی لگتی ہے جو اس کو سمجھ آ رہی ہے تو جب تک جج کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی گی وہ کبھی بھی آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا سو ہائی کورٹ میں ایک باقزے میں رکھیں کہ آپ نے جو ہی بولنا ہے آپ کو نہیں بلکہ پیچھے بھی بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا ہم آپس میں یہ ویسے مزار کرتے تھے پریڈنٹ صاحب نے ہمیں دیکھا ہوئے ہم شرطیا کہہ کے جاتے تھے جی کہ میں کیس شروع کروں گا پیچھے جو بیس بندے بیٹھے ہیں وہ بیس کے بیس بندے جو ہیں وہ اتنی ہی انعماق سے کیس سنیں گے جتنا جب سنیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے بنا بندہ جو ہے وہ اپرس میں گفتگو کریں یہ ہے لائر کا کمال کہ لائر جب بولے تو قدالت اور پیچھے جتنی گیلری ہے وہ ساری کی ساری لائر کو سنیں اور سمجھے اور جب باہر نکلے تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو بندہ اس کو کہتا ہے کارڈ پریکٹس کارڈ پریکٹس کیا ہے کہ جب آپ نے کیس کیا اب باہر نکلے تو بندہ آپ کے پیچھے آئے اور آپ کو کہے کہ سار مجھے آپ اپنا کارڈ دیں جس دن بندہ آپ سے کارڈ مانگے گا آپ کوٹ سے نکلتے ہوئے ہائی کورڈ میں کیس کرنے کے بعد اُس دن آپ سمجھیں کہ میں وقالت کر رہا ہوں اور اگر کارڈ نہیں مانگتا تو سمجھ آئے کہ بہرے کیس تو کرنے کے رضا یہ تو پچیس بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سی وی میں کسی کو ایمپریس نہیں کر سکا یہ ہے ٹیسٹ آف ایڈوکیسی اور جس میں یہ ساری چیزیں لگتی مٹیوریسٹک ہیں لیکن یہ اس پر پروفیشنلزم یہ اس پر پروفیشنلزم کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آگے پیچھے ہر چیز کیونکہ بات ہائی کورڈ میں کیس میں ارلیڈ کیس ہے جس میں آپ نے رات کو فیس دی ہوئی ہے کیس دہ دن اس صبح سننا ہے دو منٹ کے لیے اب دو منٹ میں آپ نے ساری گیم جو ہے وہ پوری کور کرنی ہے تو اس کا طریقہ کہا کیا لاسٹ چیز کروں تو پھر میں ساری بلاس بار آج کالے ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ جب کیس لکھتے ہیں ہائی کورڈ میں تو یہ جو کمپیوٹر والے بیٹھے ہیں یہ ان سے جا کے کہتے ہیں میں نے اپیل لکھوانی ہے میں نے بیل اپلیکیشن لکھوانی ہے میں نے رکھ لکھوانی ہے تو یہ کمپیوٹر کی سائکلو سٹائل قسم کی رٹین اور سائکلو سٹائل قسم کی اپیز اور یہ سارا آجاتا ہے ہمارے کیسز کے خراب ہونے کی یہ ایک بنیادی وجہ ہے جب تک آپ کیس کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے ٹائپ نہیں کرائیں گے بلیو یو می آپ کیس سمجھ نہیں سکتے جو لوگ جا کے کمپیوٹر پر سامنے وال کے بیٹھ کے تو کمپیوٹر سے کروا کے لاتے ہیں ان کو کبھی بھی کیس سمجھ نہیں آسکتا ایک تو یہ بار دوسری بار اپیر جو ہے دو سفر سے زیادہ جب آپ نے سے کسی نے لکھی ہے دو سفر سے زیادہ اپی دو سفر کی اپیر لکھتے ہیں پانچ گراؤنڈ ہیں یہ حالات و وقیات کے خلاف ہے کالوم مرجع کالوم کے خلاف ہے اس کوئی سبسٹینس نہیں پلیز ٹائی ٹو انڈسٹینڈ لاؤف پلیڈنگز آپ کی روٹ ہے آپ کے پروفیشنل میں آپ لے میں نہیں ہیں آپ کو کوئی بھی پلیڈنگز جو ہے وہ ویڈاؤڈ فل کنسنٹریشن کے نہیں ڈالنی چاہیے عدالت پہ اب ایک نیا پرنڈ آگیا میں آپ کو عدالتوں کے ایک بارے میں بتانے لگا ہوں جد بلکل نہیں سنتے بلیل یو بھی کہ جدوں نے اب سننا چھوڑ دیا ہمارے دوست کے ساتھ وہ کہتا ہے ایسی آکھیں شروع ہو جاتے ہیں جد پڑھ کے آتے ہیں اور جب وہ جد پڑھ کے آتا ہے اگر آپ نے پلیڈنگز ٹھیک کی ہو پلیڈنگز نے ساری بات کور کی ہو آپ کو ایک سیکنڈری صبح کھڑا ہونا پڑے میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں میری یہ اسوشیڈز کتنے سارے بیٹے ہیں یہ میں چیلنگ کرتا ہوں کہ میں ارجن کیس میں کھڑا ہوتا ہوں میں دو منٹ سے زیادہ کوئی میں نے ارجن کیس میں نہیں کیا اس لیے کہ میں اس کو رات کو لکھ کے میٹیریل اتنا دے دیتا ہوں کہ وہ صبح اٹمیٹکلی آرڈر کر دیتا ہے یہ لیتا بات ہے کہ پھر رات کو اگر وہ پڑے اور کہے کہ نہیں یہ لیگلی غلط بات کہہ رہا ہے تو اور بات ہے ورنہ صبح آتے ساتھ بغیر آرگومنٹ کے سٹیوی ہو جاتا ہے سو پلیز برادران کیس جب بھی فائل کریں فائل پڑھ کے لکھ کے ٹائپ کروائیں اور بس تفصیل سے لکھیں تفصیل سے لکھنے میں نصیبت یہا رہا ہے کہ ہم لوگ میند سے پہ بھبراتے ہیں جب آپ تفصیل سے لکھیں گے تو جج کو یہ سہولت رہے گی کہ آپ کی وہ گفتگو نہیں سامج سکتا صبح سویرے اس کے اوپر اتنا کام کا برڈن ہوتا ہے کہ وہ ڈیلاوگ بازی کا انگیج نہیں ہو سکتا وہ صرف اور صرف آپ کے لکھے ہوئے کو انڈرسلینڈ کرتا ہے اور لکھے ہوئے پہ وہ فیصلہ آسانی سے کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ موخ کی جائج رات کو ارجڈ کے جو کیسے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ لکھے لاتے ہیں دسمس اسیپٹڈ سٹے یہ ہمارے ساتھ صرف یہ ویسے کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کیا یہ کیا انہوں نے فائل پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے ہر جائج کا دیکھا کہ وہ رات پہ لکھ کے لیے آتا ہے کہ یہ میں نے الاؤ کر دے ہیں کہ نہیں کرنا تو اگر آپ نے صحیح لکھ کے نہیں کیا آواز کو تو آپ سمجھے کہ کیس تو آپ رات کوئی آ گئے تھے جب اس میں پڑھا تھا تو یہ ایک آسپیکٹ تھا یہ اس لیکچر کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت پروفیشنلزم کی طرف زیادہ توجہ دینے کی جو ضرورت ہے اس کا پریجنٹ ساتھ میں نے آخری لیکچر دو دار سولہ کے سترہ میں کیا تھا چھ سات سال کے بعد یہ موقع ملا ہے اگر کچھ سوال ہو ویسے سوال ہونا نہیں چاہیے جواب ہوں کے لئے نہیں آیا میں تو آپ کو ایک knowledge cut share کرنے کے لئے experience share کرنے کے لئے آیا لیکن اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سوال ہے تو I am ready to answer لیکن میری آپ سے request ہی ہے کہ please try to understand there is a difference between professional and practice profession اور چیز ہے practice اور چیز ہے so professional ہم سب ہے لیکن practice جو ہے وہ کسی کسی کی چلتی ہے وہ اس لئے کہ وہ جو practice ہے وہ practical aspect ہے تو جو practical aspect ہے چلتا وہ ہی ہے profession تو آپ جتنا مت ہی اندر بیڑھ کے کتابیں پڑھتے ہیں اس profession ہے آپ کو کچھ نہیں دینا جب تک آپ کی practice کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ہو سو آج کا جو last buzzword یہ ہے کہ if you want to be successful then your practice has to be good so this is the last submission thank you very much i'm very grateful کہ آپ نے سنا بھی وشش کی آپ نے سمیہ نہیں کی بھی لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا thank you very much شہد صاحب ہمارے صدر آئی کرد بار بھی ہیں ماشاءاللہ ممبر پنجاب آر کانسل آلسو پاکستان بار کانسل کے ممبر اسلام آباد بار کانسل کے ممبر تو آپ دیکھیں اب شہد صاحب کا شہد کا کیا کمال ہے شہد کا کمال یہ ہے کہ اس لیے ہمارے کی کام تو کنٹیمپریری نے سرورس میٹر کو ایک ڈفرنٹ لیول دے دی کس میں پروفیشن میں نہیں کیونکہ پروفیشن میں سرورس میٹر کی گنجائے چیزی تھی administrative law administrative law کا کیا تعلق ہے بلکہ دو سو بارہ کے بعد تو اس نے کانسلیشی سے نکال ہی دیا تھا اس کو لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے شہد ہے کہ انہوں نے اس سرورس میٹر کو اتنا اٹھایا کہ پروفیشن میں اس کی گنجائے چیزی تھی پریکٹس میں اس کی گنجائے چیزی بے شمار بنا دی اور آج آپ دیکھیں سو کیس اگر آئی کرد میں دائر ہوتا تو اس میں اسی کیس میں سرورس میٹر کا دائر ہوتا ہے this is called practice کہ کوئی قانون کوئی کسی کا ہے ہی نہیں ہے کچھ اس طرح administrative law کو آپ نے practice میں convert کر دیا اور آج مہارات most successful lawyers جو ہیں وہ سرورس سائٹ سے سپریم کورڈ میں آپ جائیں آپ کو دس میں سے آٹھ مگد میں سرورس سائٹ سے ملتے ہیں حالانکہ پروفیشن میں جو جائش ہی نہیں تھی پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی وکیل آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا جو اس جنرل ordinary course of law میں سرورس میٹر ہو کیونکہ یہ specialized tribunals کی practice لیکن ہمارے ہاں دیکھیں کس لیول پہ چلا جائے کہ سپریم کورڈ میں کترہ کام ہے اور ہائی کورڈ میں کترہ کام ہے سرورس میٹر سو میری آپ سے یہ request ہے کہ please concentrate on practice how to progress the practice how to develop the practice profession آپ کا دفتر کے اندر thank you موسیقی موسیقی